بسم اللہ الرحمن الرحیم محضب معاشرے ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے ان میں خواتین کا کردار جو ہے وہ نمائی رہا ہے ابھی ریسنٹلی ہم خبریں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا مختلف ممالک میں جو کیبنٹس ہیں ان میں منسٹر تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی وومن آ رہی ہیں اور یہ چیز اس میں کوئی نوکی بات نہیں ہے لیکن ایسے معاشروں میں جہاں فیمل کی ایکٹیف پارٹسپیشن نہ ہو وہاں پہ باتیں عجوبہ لگتی ہیں لیکن ناظرین اس کے ساتھ مسائل بھی کچھ پاکستان جیسے ممالک میں انڈیا میں ممالکیوں کے دونوں کا کلچر تقریباً مور اور لیس سیم ہے اس میں خواتین کے لیے جو مسائل ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں ایس کمپیرڈ ٹو ڈیویلپ نیشنز انڈو پارک میں کچھ چیلنجز ڈیفرنٹ ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے آج بھی آوٹ آف سکول خواتین کے بچیوں کی تدار دیکھیں تو بہت زیادہ ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اوپر گروت کے آتی ہے آپ دیکھتے ہیں میڈل لیول پہ میٹرک لیول پہ انٹر اور بیچل زیادہ ماسٹرز تو وہ تداد بہت کم ہوتی چلی جاتی ہے اس میں دیکھیں کارپیٹ سیکٹر میں دیکھیں تو وہاں پہ پارٹیسپیشن بلکل لو ہے لیکن ابھی پاکستان میں بھی مقلف اداروں میں کارپیٹ سیکٹر میں اکیڈیمیا میں ایس ای می سیکٹر میں فیمل لیڈرز جو ہیں وہ ٹاپ پہ آ رہی ہیں تو ہم اپنے جو بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہ آپ بھی ایک لیول پہ ایک ٹاپ پزیشن پہ آ سکتی ہیں لیکن اس کے لیے کیا آپ کو چ چیلنجزیں جو فیس کرنے پڑیں گے ان سے آپ کیسے نمیٹ سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو ایڈوکیشن وائز سکل وائز کس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں کارپیٹ سیکٹر میں اگر آپ نے آنا ہے کہ کسی بھی اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو کس طرح سے تیار ہو کے آنا ہے آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے سکل وائز آپ کو جو چیلنجزیں کو کیسے فیس کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا ایسے ابھی بھی ایشوز ہیں جو فیس کرنے پڑھ سکتے ہیں یا پ� مرکنگ مدر ان کے بچے جو ہیں ان کو چھوٹے بچوں کو رکھنے کے لیے ڈے کیئر نہیں ہیں ابھی بھی ایک پلبک سیکٹری یونیورسٹی ہے میں اس کا نام لینا پسند نہیں کروں گا آن ائر وہاں پہ ڈے کیئر تو موجود ہے لیکن جو مدرز ہیں انہوں نے خود اس کو منیج کیا ہوا ہے کیونکہ یونیورسٹی کی منیجمنٹ جو ہے وہ اس پہ پیسے لگانے کو تیار نہیں ہے تو اس وقت کے ناظرین چیلنجز آج ہم ڈسکس کریں گے اس کو ہمارے ساتھ بڑا زبادست پینل موجود ہے میں تعرف کراتا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم خاوت صاحبہ آپ چیف ایکزیکٹیو آفیسر ہیں لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی میڈم ویلکم ٹو دہ شو آپ کا ساتھ دے رہی ہیں جویریہ ملک صاحبہ آپ ڈریکٹر مارکٹنگ اینڈ کمیونکیشن آئی سی ایم ای پی کی اس کے علاوہ بہت سی آپ کا پورٹفولیو ہے اس کے بارے میں ان دونوں سے ہم بات کریں گے یہ خود بتائیں گے مزید اپنے بارے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم نصار صاحبہ آپ ایک لارش ٹیلکو کے ساتھ کام کر رہی ہیں سینئر لیول پہ پریجنل ڈریکٹر لیول پہ اس کے ساتھ آپ کارپورٹ ٹرینر بھی ہیں آپ کا سیلز کے اندر بھی کافی سارا ایکسپیرینس ہے لارش ٹیمز کو مینج کرتی ہیں اور آپ کے ساتھ دے رہی ہیں مرسومہ زیشان صاحبہ آپ ڈریکٹر پیپل اپریشن ہیں کانفیز میں اس کے علاوہ آپ نے ایکڈیمیا میں بھی کام کیا ہوا علمز میں سے پہلے آپ مجھوڑتی ہیں بیلکم ایرون تو دا شو مجھو مجھو سب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں میرا تو آپ کا انسٹیٹوشن بھی سیم ہے آپ بتائیں کہ آپ پبلک سیکٹر میں پرٹیکلری کام کرنا جہاں پہ کلچر بڑا کمپلیکس ہے سٹاف کو مینج کرنا زرہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ کی سمیجھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس آج تک کیسا رہا جی محظم عورتوں کے لیے چاہے وہ پبلک سیکٹر ہے پرائیوٹ سیکٹر ہے کالج ہے یونیورسٹی ہے ایون فیملی ہے عورتوں کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جی پرائیوٹ سیکٹر کے کچھ زیادہ اچھے اچھے اصول ہوں گے پبلک سیکٹر کے کام ہوں گے آئیوٹ میں بہت اچھے سیکٹر ہے میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو زیادہ پرابلمس اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بہت ڈری رہتی ہے عورت کو اس کا ڈیو سٹیٹس بتانا اس کی فیملی کا ایک پہلا بنیادی فرض ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ومن ایمپاورمنٹ پر بات کرتے ہیں تو صرف عورت کو رٹا دیں کہ تم بہادر ہو تم یہ ہو اس کو بہادر کرنے والے اس کے پیرنٹس اس کی فیملی اس کا ہزپنٹ اس کے بچے یہ سب لوگ شامل ہوتے ہیں اس کے دوست اس کے اصافزہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے پیرنٹس کی بہت مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے شروع سے ہمیں یہ ریلائز کروایا ہے کہ آپ لوگ خواتین ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز کرنی ہے یہ نہیں کرنی آپ کو یہ چیز ملے گی یہ نہیں ملے گی آپ بھی انہی ساری چیزوں کی بقاعدہ طور پر مناسب جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جس میں لڑکے کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑکوں کے سکول میں نہیں پڑھ سکتی ہیں تو آپ لڑکیوں کے سکول میں جائیں گی میں تھرو آؤٹ کو ایڈوکیشن میں پڑھی ہوں گورنمنٹ کالیج میں بھی کو ایڈوکیشن ہر جگہ تو صرف اساسا اور پیرنٹس اگر یہ ریلائز کروا دیں بچیوں کو کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے اور مقابلہ کرنا ہے اور جانا ہے میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ چڑتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ سے ہی اپنی کلاسے سٹینڈ کرنے جاتی تھی ایشوز آتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دو لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں اور آگے ہی نہ جا سکیں آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو اپنے کریئر کے لیے کچھ مقصود لوگوں کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھ جانا چاہیے آپ کو آگے آنا ہے مقابلہ کرنا یہ بہت ضروری ہے اور پبلک سیکٹر میں میں سب سے امپورٹنٹ بات بتا ہوں رسپیکٹ بہت ہے بہت رسپیکٹ ہے پرائیوٹ میں بھی ہے اور پبلک سیکٹر میں میں جیسے دارے میں کام کرتی ہوں ہاں تین سو چار سو مرد ہیں اور میں ہماری بہت سکتر ہے جو چیف اگزیکٹیو ہے تو میں اس میں اپنے کریڈٹ سے زیادہ ان کو کریڈٹ دیتی ہوں بہت سو جنٹل من بہت سو گوڈ کہ انہوں نے اسیپٹ کیا میں یہ سوال آپ سے کرنا نہیں لیا آپ نے میرا سوال چھین لیا میں نے یہ سوال چھین لیا میں نے یہ سوال کیا کہ کیا مردوں نے اسیپٹ کر لیا ہے کہ فیملیڈر ہو سکتی ہے مردوں میں بھی کچھ کمیونٹی ایسی ہے جو غلط کرتے ہیں اس کی بیس کے اوپر میں پوری کمیونٹی کو تو غلط نہیں کہہ سکتی پنک منیارٹی اور بلو میجارٹی میں اس کانسپٹ سے بہت دور ہوں ٹھیک ہے ہم ایک ہیں ہم لوگوں کو اللہ نے جس مرد کو ایک اللہ نے ہم سے زیادہ حقوق دی ہیں اس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اور وہ ہمارا فرض ہے مردوں کو بھی اللہ نے عورتوں کے لیے عزت کا کہا ہے وہ ان کا فرض ہے فو ایٹس امیوچال کا فرض ہے یہ یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ جو غلط نیٹ بیلنس کے بات کی اس پہ میں ایک فرس راؤنٹ کمپلیٹ کریں سب کا ویو لے لیں ٹاپک پہ پھر اس کے اوپر یونکہ یہ بھی آج کل ایک بڑا عجیب سا مسلہ ہو گیا کہ کچھ خواتین بھی پھر اس کو میسیوز کرتی ہیں اس کنسپٹ بھی یہ بڑا ایپورٹن ہم اس کو ہائلٹ کریں گے جو ایریا آپ کا جو کریئر آپ نے کیسے سٹارٹ کیا کیا چینلیگز آپ سمجھتی ہیں کیا آپ پہ پہ ساتھ رہے آپ نے سکو کیسے فیس کیا عجیب میں نے اپنا کریئر بیسے کافی یونگ ایج میں سٹارٹ کر دیا تھا انیشیلی ای سٹارٹ ایس تیچا مجھے تیچنگ کا جو ہے وہ بہت زیادہ پیشن تھا دن ای کمپلیٹید می کالیفکیشن ایم اچارتر سرٹیفائید بہت زیادہ پیشن لیکن جو ہے وہ بکا میں نے 2009 میں ایک انترناشنل کمپنی جو اس نوانے اسیما اکی جوان کی تھی اور بہت زیادہ پیشن ایم اچارتر سرٹیفائید لیکن میری اتنی ایج نہین تھی تو مجھے جو سب سے زیادہ چالنج وہاں پہ فیس کرنا پڑا کہ پیپلیٹیگ ایج 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 ریلیت سکسس تو بہت زیادہ مہنت کرنی پڑتی ہے اپنی بات منوانے کے لئے now الحمدللہ i am ڈیریکٹر مارکٹنگ and کورپرات کمینکیشن with the leading professional accountancy organization of pakistan icm pakistan تو اب جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے بہت زیادہ ویت ایج جب آپ کی ایج انکریز ہوئی ہے ساتھ ساتھ آپ خیدیبیلیٹی وقت شاید یاد سے پانچھے سال پہلے کی بات ہے جیسے مریم نے کہا کہ ایک پرسنٹیج ہے وہاں you know in male society جو accept نہیں کرنا چاہتے کہ women بھی اس position پہ آسکتے ہیں جبکہ میں اس position میں even awards بھی win کیے ہیں I was nominated and I won PONS Miracle Women of the سال was also working with UK Based Exjamb Board as the country head and I got appointed at the age of 20 so I had faced these challenges as well I could talk on phone to face to face to to face I think age factor both hit Kerta I think hit Peshak but as a female we can hear سننے کو زیادہ ملتا ہے کہ you know a young female so maybe she's not going to be able to handle it or maybe she won't be as serious on her job so you really have to year by year every year جب آپ کا پریزل ہوتا ہے تو آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے with your percentage with your achievements extraordinary work منوانا زیادہ پڑھتا ہے ایک اور بات پھر میں اگلے پینلیس کی طرف جاتا ہوں آپ نے فرور میں ذکر کیا کہ مجھے پیشن تھا ٹیچنگ کا لیکن یہ لئے خواتین کے لئے لیبل ہے کہ ان کے لئے سیف پروفیشن یہ ہی ہے تو ان کو سب سے یہاں پہ بیجیں تو ان کو سب سے یہاں پہ بیجیں تو in your case it was your own choice it was my own choice i'm still in education sector it's been what around 15 years that i'm in education sector but ساتھ ساتھ اب کیونکہ میں بورد of directors lahore stock exchange پہ بھی ہوں تو تھوڑا سا وہ diversification ہے and it's a very good mix اور وہاں پہ بھی یہ ہی ہے موزم you know کہ ایک منموم وان ڈیریکٹر ہونا چاہیے بورد پہ تو میں ایک اکیلی بورد of director ہوں لیکن الحمدلاللہ کہ they are good people and they really give respect and they really listen to you amazing مسومہ پہلے آپ نے اپنے کام کیا وہاں پہ بھی کاریر سرویس میں اپنے کام کیا and now you're working with i.t company اور وہاں پہ بھی آپ director and people of patients آپ کا transition from academia to corporate اس میں کوئی فیل دیکھتی ہے کوئی فرق محسوس کرتی ہے یا سیم ہے دونوں i think i've been really blessed موزم i had a very seamless experience you know when i went from metro cash and carry to lums it was also very voluntary i mean i would have paid lums because i was an alumni right so i would have i wanted to help and i had decided that when my twins are a particular age i'll move back and god has been really kind and i've been really blessed so but i do want to be brutally honest about the challenges that women face and that is not just we would like to hear yes it's not just masoomah i feel you know before coming to your show i am on a group where they're all women not only working in pakistan but abroad as well so i chatted with them and i want to just share a few of our thoughts that i feel it starts very early from your education phase my father was from bhera he you know there were no women studying or perhaps given that opportunity to study you know in a city so you know my father fought because we were sisters and my brother came later so we had to fight for that and then i had to fight for you know the permission to study at lums and also then the permission to go abroad for my mba and it was i would say that he was one of the pioneers you know so i'm sure bhera mein or koi nahi nahi lahar mein padhata hooga ishi tarah i think at each stage you know and we talk about it that from interviewing i've been blessed again that i you know had more opportunities but i think even from the interviewing stage women are asked certain questions like you know do you have plans of getting married or you know do you have someone looking after i've been asked do you have someone looking after your triplets at home are you sure you know this is a challenging role there's a lot of travel involved you know so perhaps what i'm trying to say and second what daviria said that you have to try twice as hard to prove your mettle and even more so in the corporate sector but i've been blessed one thing that i want to mention is from my tenure at lums and with my current employer the one thing that i needed was that i i said that pixie dust will fly and wings will open if you don't look at my timings you know if you give me that flexibility and and just watch me then so i have always been made an exception off so i'm really grateful to the vice chancellor at lums and to my current employer at confis the support of the vps the svps and my ceo that they listen and they're empathetic leaders but you're also able to you know complete your task in that time jitna bhi aap kare absolutely so you know ownership is really necessary you know whether you're a female or a male if you're given with power comes great responsibility there's that is in this way the balance that you have to be able to do your work and it's not possible that if you have to be able to do then you have to compromise absolutely you have to have a pulse and your eye on on the goals so i think there are a lot of challenges and we'll talk about them but in a personal capacity i think i haven't had that many hurdles we'd like to hear your story as well you are on ground always and you have to put a lawyer that you have to be able to read that you have to be able to that you have to be able to with all of your interaction so just a brief recap i did my engineering and i started off with a local company so there frankly i was fortunate enough to have gotten so many mentors and so many people who were like my managers for example they have always told me that you know you have this quality in you and this is something this is your area of improvement and all these things so it's actually actually helped me a lot to improve myself and to grow further i think i think it prevails across that is self-confidence so that self-confidence unfortunately i do this i do this so i never knew that i am good in something so it helped me but but this story is said that other people don't have to be able to first of all it's very important to realize that you need to see that you need to see what things in your consciousness and how can you contribute to their society so this is a topic that you have chosen just a brief i was reading a survey which it tells me that in Pakistan there are only 20% of females who are employed and if you employ 25% more females then your GDP that can grow by 9% these are stats people understand better so i think this is a very convincing thing that now we are in Pakistan when you talk about inclusive growth so women's participation is not possible exactly and you are telling the statistics you have to be very frustrated exactly very true so okay i have to go back so so i have to go back so i have to go back and i have to go back hard work pays off all the challenges that people have talked about are very true and i have to go back because i was forced to talk about merit why? because it's not that i am a female this is also a concept in Pakistan that you are growing because you are a female and people don't talk about merit just to hide themselves or from accepting the fact that somebody can be good so this is a thing that i am a female so i think you have to work even harder to prove yourself constantly if your performance i think that if there are any problems then people start talking about it that yes because she is a female she can get away with anything i don't think like that کالتر نا اپنے بات کی تو ایوکہ سیلس سے زیادہ تعلق رہا ہے تو سیلس میں جنرلی ماکٹ کی اب بات کرتے ہیں آپ سیٹھر گورٹنز بہت زیادہ آپ کے ہوتے ہیں وہاں پہ آئی تنک و Bradley سامنجا جاتا ہے کہ فیم TE agora تم لا Label ڈاد گڑو دن سے فیمیل رات اکر chopلابی کمتر میان آس ٹکمہ صاحب ملعان من مجانگ فیمیلی that's my responsibility to give them شکریہ مریم مقاور صاحبہ جس طرح دنے مریم نصار نے بات کی کہ ویمن پارٹسپیشن ابھی بھی ٹوئنٹی پرسنٹ ہے ورک فورس کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک سیکٹر جو ہے وہ لارجسٹ ایمپلائر ہے ان پاکستان وہاں پہ کوئی ایسی پولیسی ابھی بننے میں یا ڈسکیشن میں آ رہی ہے کہ انشور کیا جائے کہ ایکول پارٹسپیشن ہو اسے آپ نے خود فرمایا کہ جیسے آپ کا اپنا ادارہ ہے تو وہاں پہ آپ کے لاوہ سارے میل ہیں جی میں اس میں ایک دو بچیاں ہیں ہمارے پاس پر وہ جونیر لیول پہ کام کر رہے ہیں گورنمنٹ بہت اس پہ کام کر رہی ہے گورنمنٹ آلریڈی کام کر بھی چکی ہے کافی یہ ایک حراؤسمنٹ قانون پاس ہو چکا ہوا ہے وقت ایتھکس بڑے کلیر ہیں ایسی سی پی نے آپ کے کوڈ آف کانڈکٹ میں آپ کے اتھیکل سٹیٹمنٹ میں جو بیسک ریکوارمنٹس ہیں وہ ڈالی ہیں ومن ڈپارٹمنٹ اس ورکنگ ٹو مچ آن دس اشو میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گی ہم یہ ذمہ داری صرف گورنمنٹ پہ کیوں ڈالتے ہیں ماظرت کے ساتھ گورنمنٹ ہی کر رہی ہے اپنا کام پر ہماری سوسائٹی کے کام کیوں نہیں کر رہی ہے میں تھوڑا سا اپنا اگر آپ کو بیگرانڈ بتاؤں ہوں ہمیں حافظ قرآن اپنی فیملی میں آئم دا اونلی لیڈی جس نے آکے پڑھائی کی اور جاپ کی ہماری فیملیز کا دیکھیں جی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے کہ وہ بچوں کو یہ شاہر دیں کہ وہ آگے آئیں اس تفریق کے بغیر کہ یہ آدمی ہے اور یہ عورت ہے میری مدر کی شروع سے خواہش رہی کہ میری بچیاں بہت پڑھیں اور میری چھوٹی سسٹر کنیٹ کالیج آر یہ شہیزہ بینکر اب یہ میری والدہ خود اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا کہ میرے بچے ضرور پڑھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کیونکہ میں پڑھاتی ہوں شامی جنویسٹریس میں کہ ان پر ہونا ایک اور بات ہے جاہلیت بھی ہونی چاہیے کیونکہ پڑھے لکھے جاہل بھی مجود ہیں یہاں پہ تو جاہل پڑھے لکھے بھی ہیں ہم اتنے اتنے خدا معاف کرے باتیں سنتے کہ یہ یہ حادثے ہوگے وہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ پڑھائی لکھائی بیکار ہے اب خدا اس جاہلیت سے بچائے ہمارے معاشرے میں سب سے امپورٹنٹ ہے ہم بچیوں کو تعلیم دیں جی آپ ومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ومن کا سٹیٹس ریس کرنا ہے ومن کو آگے بڑھانا ہے جب تک اس کی ماں کو امپاور نہیں کریں گے نا ومن امپاورمنٹ نہیں ہو سکتی ہے ہمارے ان معاشرے میں ہماری ان سوسائٹیز میں ہم کام والیوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں جی باجی ان کی پڑھا کے کرنا ہے تو انہیں بیا کر دینا اس کو یہ ریلائز کروائیں اور وہ کوئی گورمنٹ کوئی پولیسی کوئی نہیں کروا سکتا وہ معاشرہ ایک دوسری کو کہہ کے خود سے کروا سکتا میرے گھر میں اگر چار کام والیاں آتی ہیں اور ان کی بچیاں ہیں تو میں انہیں انشور کروں کہ چلو فیس میں دیتی ہوں تم پڑھاؤ یہ وہ کام ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں یہ اب گورمنٹ تو گھر گھر جا کے نہیں کر سکتے پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں یہ فیس کرنا پڑے گا پہلے سے تیار کیا آپ انہیں ایک روزی ورڈ میں مت بھیجیں کہ بیٹا وہاں جاؤ گے تو سب اچھے ہوں گے نہیں بھئی برے بھی ہوں گے اس کو ٹرین کریں اس کو بتائیں کہ شلٹر پہ کھڑی ہوگی تو لوگ اچھے بھی گزریں گے تنگ کرنے والے بھی گزریں گے اچھا ایسے لوگ بھی گزریں گے جو آپ کو تنگ کریں گے ایسے بھی گزریں گے کہ جو کہیں گے بہن ابھی آ رہی ہے بس مکسچر آسا سوسائٹی ہے کہیں پہ بھی پاپ سیکس نہیں ہے یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں ایسا ہی ہے تو ہمیں اس سے پہلے گھر سے بچی کو بہادر بنا کے بیجنا ہے ہم کیا کرتے ہیں بچی گھر آکے کہتی ہے ماں مجھے اس نے کل شلٹر پہ کچھ کہا تو میں آج سکول جاؤں تو ماں باپ کہتے ہیں تم رہنے دو یا پھر ماں باپ خدا اللہ خاص سے ایسا چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو بھائی نہیں نہیں میں بتانے کیوں آٹھ سال کا بچہ سائیکل پکڑ کے سولہ سال کی بہن کو چھوڑنے جا رہا ہے کیوں بھائی وہ سولہ سال کی بہن میں کیوں نہیں طاقت ہے کہ کچھ کہے سکتی ہے آٹھ سال کا بچہ کیا بہت بہادر ہے سو پلیس سب سے پہلے گھر سے اس کے پاس سکول سے اس کے بعد آپ گورمنٹ کوپریٹ سب میں ہیں میں سمجھتی ہوں میری فیملی کے بعد میرے یہاں تک پہنچنے میں بے تہاشا آدمیوں کا ہاتھ ہے بھئی میرے ٹیچر میرے کالیگز میرے باسس مجھے بہت گندے باس بھی ملے ہیں بہت اچھے باس بھی ملے ہیں سو میں اس بات سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی سب میل کمیونٹی ایسی ہے نہیں سب فیمل کمیونٹی اچھی نہیں ہے سب میل کمیونٹی اچھی نہیں ہے it's a mixture of both what we have to do we have to aware them کہ یہ اچھا ہے یہ پورا ہے بڑی خوبصورت ہے اسی میں اس سف میں یہ آٹ کرنا چاہوں گی کہ دکھیں لڑکیاں پڑھیں مریم نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ education is very important but just talking at the corporate level you know jub inductions ہو رہی ہیں junior level پہ you see a lot of females coming in you know there is induction جہاں پر organizations ایسی ہیں جو 50% تقریبا often at times up to 60% females higher ہو رہی ہیں totally based on merit but ہوتا کیا ہے جب وہ manager level پہ پہنچتے ہیں they either get married or they have to start a family which is their right we all یہ بڑی امپورٹن بات کریں ہے اگر آپ مجھے محکا دیں time ہو جا رہا ہے ایک break اس گفتگو کا ہم جارے جکیں گے نازین لے ایک چھوٹی سی بریک welcome back نازین بریک سے پہلے بڑی انترسن گفتگو چال رہی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایک stage آتی جیسے فارگرمپل اپنے بڑی انترسن گفتگو چال رہی ہے ڈاکٹر بھی بن جاتی ہیں لیکن پریکٹس شروع ہونے سے پہلے ہی ہے پھر جاب چھوڑنی پڑتی ہے کیونکہ ان کی شادی ہو جاتی ہے اور کچھ خواتین کو کریئر بریک تینی پڑتی ہے اور پھر اتنی لنبی کریئر بریکس ہو جاتی ہیں کہ ان کریر واپس آنا ناممکن نہیں رہتا کچھ کچھ داروں نے یہاں پہ پاکستان میں بھی بڑی کمپین چلائی لیکن وہ ابھی بھی اس لیول جو چیز نہیں چیز ہوا اپنے طور پہ لوگ کوشش کریں تو جوری اپنے بڑا ایمپورٹنٹ اپنے بڑا ایمپورٹنٹ توپیک کٹا جسے میرے زین میں ایک قویشن آج کیس میں نہیں تھا لیکن یہ ہے لیکن یا ہی بات کر رہی تھی کہ ایڈکیشن اس وان تین ایڈکیشن تو بہت ضروری ہے ایڈکیشن تو بہت ضروری ہے ایڈکیشن تو بہت زروری ہے اگر آپ کو شروع کرتے ہیں پاکستان میں یہ بہت یہ بہت Eren کہ there are women young females who are getting inducted at junior level but جب تک وہ آپ کو دو تین سال spent کرتے ہیں manager level tک پہنچتے ہیں آپ کو پروف کراتے ہیں بہت پیشنیتلی بہت اچھا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں we as head of departments become very satisfied with them اور پہلی حالات کے لئے ہیں لیکن پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ ان کی شادی ہونے ہوتی ہے یہ انہیں فاملی سٹارٹ کرنہ ہوتی ہے وچہ ائیسا ہے کہ ان کو بریک لینے ہوتی ہے وچہ ائیسا ہے کہ ان کو جو اللہ علیہ وقت ہوتا ہے ان کو جو وہ مٹنیٹی لیف ملتی ہے وہ وہ لیف لے کے یا پھر وہ بریک لے کے وہ واپس آئیں اور اپنا کریئر رزیوم کریں کیونکہ اگر وہ مانیجر لیول پہ جانا تو آپ کو ختم کر دیں گے آپ کی سٹارٹیجی لیول پہ سینئر لیول پہ سکی صورت کر دیں گے رہ aşای اس سی وی moms اور آپ کی بورد لیول پہ سی سویت لیول پہ یو پھر کے واپس نیر ہے بھی اسک چی مل at آپ سب اکتنے پر بریک میں prze inertia فی آتی ہے آپ ن Pسم پیشنی تکرہ بے سو گھو چanda Preтак کا نے کریں login کو HOPE něکا ہے آپ کی جو باتیں ہیں وہ ان کو کوئی سنے ان پہ کوئی عمل کرے بہت ساری پولیسی افکت اور تو کوئی کر رہی ہوتی ہیں بہت ان کی اس میں کوئی صحیح نہیں ہوتی جیسے جب ایریہ ابھی کہہ رہی تھی کہ میرا پرسنل ایکسپیرنس یہ رہا ہے so i'd like to quote that that i've received as many setbacks you know i've been lucky so i had twins and then a younger one but each time i took a setback so i had to start from scratch all over again and start from perhaps maybe one at least one level if not two levels behind take a hit on the remuneration package but if you know if you're career oriented you absorb all of that but i think if there were more if there were policies around it to actually want to assimilate women back into the workforce there would be some ease as well see aaj peh joh sccp ki joh guideline hai ke there should be at least one director on board so we are getting so many you know companies looking for one female director because of this requirement obligation otherwise we ye chance b na dein so they have to be more inclusive and if they are more inclusive they will build better teams because we women we also have innovative ideas we also have you know exposure that we can genuinely bring to the table so they should not just stick to the operations I was working with UK based there were 350 employees and there were 345 female employees and the CEO was used to say that these are better jobs I asked him i went there I asked him this is a bit a feeling that you have to be here someone in the office so when I went there I went there and said asked him what was going on and asked him I said it's not not so I have to focus on the work of work they can't produce smoke breaks so people have to put you can give back what is going on And as Javaria was saying, I would like to add just a single line that I think if you have women on the board, they bring a fresh perspective. مطلب ان کا point of view ہے because they have different experiences. They are dissimilar to the men's experiences. So it's more vital that they are listened to and maybe at least taken into consideration. Exactly. ervices. One more time into inclusiveness. Two points moving forward. I think it's very important that I'll be bifurcate. I will divide this into two parts. اگر آپ کے لوکل سیکٹر ہے پبلک اور پرائیوٹ ووٹیور ایک آپ کا ہے MNC سوچے ہم بات کرتے ہیں منٹا ناشنل کمپنیز میں پاکستان اگر آپ کو میرا بیوز پہ ہی ہے کہ ہم نے پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2% فر ایسامپل پاپولیشن کو ہم نے 5% کرنا it's a very it's a KPI that one has to you know follow I am not in favor of that کیونکہ آپ کو میرے پہلے بھی بات کی تھی میرے پہلے بہت ضروری ہے آپ نے نمبر پورے نہیں کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو چیزیں لے کے آرے ہیں آپ کے پیدرکس پورے ہیں یا نہیں ہمارے ہارے دیورسٹی کی بات بہت زیادہ بہت زیادہ ہوتی ہے because it's a buzzword you know everybody likes to talk about it implementation کے that's a totally different subject پھر inclusion inclusion میں I think we are not more than 10% I would say کیونکہ اگر آپ ایک for example سیلس کی ساہا پہلے بات مت سے کارے تھے اگر آپ آپ سیلس بیک فیمل کو لے کے آتے ہیں اور وہ ایک graduate level کی ایک خاتون ہے یا بچی ہے جو آتی ہے اور وہ اس کے پاس اس کو ایسا انمارمنٹ ہی نہیں ملتا جس پہ وہ سمجھے کہ I am comfortable again وہ ساری باتیں الگ ہیں confidence and you know the urge to grow and everything but you know you have to provide the basic necessity to a female employee also جو کہ نہیں ہوتی آپ سوچتے نہیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو جنڈر بیسٹ چیزیں ہوتی ہیں in Pakistan it is considered to be luxury دیکھر کی بات کر لیں آپ maternity leave کی بات کر لیں آپ پہ ترن آپ کو بھی بات کر لیں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک ہے it's the way it is it is not the way it is otherwise آپ کے percentage یہی رہ گی جو بھی ہے so in order to be serious about it it is very important to implement all those things جو کہ ضروری ہے for the females to actually come into the workforce and actually you know contribute to the society this is very important سب سب کو عشیل experience جتنا زیادہ ہے کیونکہ آپ اپنے کریئر میں اپنے پیک پہ ہیں you have faced from any چیلنجز جو آپ نے بریک میں کافی سارے ڈسکس کی ہے تو میں چاہوں گا کہ اسی نرجی سے آپ جو ہیں on air بھی ان کو بتائیں اس میں میں سب سے پہلے سٹارٹ کرتی ہوں ہم لوگ جو ڈسکجن ابھی کر رہے تھے کہ women empowerment میں سمجھتی معظم میری ساتھ جویریہ ماسومہ اور مریم بھی اگری کریں گے ہم کرتے ہیں ہمارا سارا ٹارگٹ فوکس ہوتے اس بچی کے اوپر اس کو اتنا زیادہ لوڈڈ کر دیتے ہیں کہ وہ ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے کیا ہونے والا ہے اگر یہ سارے پریکٹیکل ایکسپیرینسز اس کی فیمیلی اس کے ساتھ شیئر کرے اور اسے بتائے کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے اگر تم آفیس میں جاتی ہے اور وہاں پہ واش روم نہیں ہے تو اس میں اتنی جرت ہونے چاہیے کہ گھر آکے بہن بھائیوں کو بتا سکے وہ یہ نہ سوچتی رہے کہ یہ مجھے کل کو کہیں کہ کل نہ جانا جاں پہ کل کہیں گے بھائی کہ آپ کو میں اب چھوڑ کے نہیں ہوں گا وہاں تمہیں اس آدمی نے باس نے لیٹ کیوں بٹا لیا تھا آپ ایسا محول دیں گھر میں میں سمجھتی ہوں ہم سب کے پیچھے ہمارے کچھ بہن بھائی اببہ ہزبینڈ کوئی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ ایک بہادر خاتون بنایا پھر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کو ان کا رائٹ بتا دینا ہے اس کے بعد انہیں فیس کرنے دے وہ گریں گی اٹھیں گی انہیں تکلیف ہوگی پھر وہ سمجھیں گی پھر وہ جا سکیں گی دوسرا میں یہ منورٹی کی قائل نہیں ہوں یہ 2% کوٹا فور ڈیسیبل 3% کوٹا ہم منورٹی نہیں ہیں بھائی why are we getting this کوٹا سسٹم تقریباً ایکوال ایڈ میں آتا ہے ایکوال اپرچنیٹی ٹھیک ہے نا ویسے پوپولیشن بھی تقریباً یہ برابر ہے تو ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹریٹمنٹ دیا جائے گا کہ چار بجے خواتین چلی جائیں ہمیں کہا جائے گا لیٹ نہیں آپ نے بیٹنا کام ہے آپ کو خود کہنا چاہیے ویول سٹ سر میں یہ کام کرتے ہیں ایک گورنر پنجاب ایک جگہ پہ مجود تھے تو وہاں پہ وہ ایک کونوکیشن میں تھے تو وہاں پہ سارے پرائز گورڈ میڈلز بچیں لے کے جا رہی تھیں تو انہیں اینڈ پہ سپیچ کرنی پڑ گی وہ آپ جو بات کر رہی تھی کوٹے والی وہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جس سپیٹ سے جہاں جہاں میں جاتا ہوں جس سپیٹ سے بچیں ترقی کر رہی ہیں اور جو گورڈ میڈل بچیں لے جاتی ہیں پوزیشن بچیں لے جاتی ہیں کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں پاکستان اسیمبلی میں ہمیں مردوں کے لیے مخصوص کوٹا لگانا پہ وہی تو کہتے ہیں میں اس کوٹا سسٹم کے بہت اگیسٹ آپ کمپیٹ کریں آئیں اور اپنی جاب حاصل کریں اور ادھر اپنا کام کر کے دکھائیں اس میں بچیوں کے لیے ایک ٹپ ہے بینگ ایک ورکنگ لیڈی بی فوکسٹ ہمارے بچوں کا جو آج کل ایشو آرہا ہے اور جو ہماری ینگ لڑکیوں کا مجھے ایشو فیل ہوتا ہے میرے ساتھی پینلیسٹ کیا سوچتے ہیں ان کی دماغ اتنی ساری چیزوں میں ہوتے ہیں کہ جلدی شادی بھی ہونی ہے ہم نے فیملی بھی کرنی ہے ہم نے ماں باپ کو بھی بتا اور ہم نے سیو بھی بننا ہے تیکھیں آپ کو ہر سیکٹر کے لیے اپنے ہر سیگمنٹ کے لیے اپنی ڈیڈیکیشن دینی ہے پھر آپ کو ڈیڈھ سال لے ہیں یہ نہیں ہے کہ ابھی آئے آپ کو ڈیڑھ سال لے ہیں اور آپ ٹرائے کرنے لگ جائیں کہ میں ابھی کہیں جا کے اس پیک کو ٹچ کر لوں جب there is a no shortcut for experience آپ اپنا تجربہ لیں اپنے آپ کو اس قابل کریں ان ان کریں وہ پزیشن اتنا زیادہ جو ہے وہ فیملی کی سپورٹ ضروری ہے اتنی ہی زیادہ اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اتنی بیٹرمنٹ آگئی ہے کہ our bosses our immediate bosses they've been supporting us so much you know considering کہ ہماری families بھی ہیں بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ اپنی family کو consider رہے ہیں تو وہ رسپیکٹ اور even outside your organizations the colleagues that you meet the competitors that you work with وہ سب آپ جب دیو رسپیکٹ دیتے ہیں جو آپ تو I give a lot of credit to the men who are there at work with us and the respect that they are giving us that is simply making us perform better I think Mawazam I want to talk about advocacy as well so you know mentors and advocates and ambassadors of women similar to what Javeria said that again I have been really blessed I have had people believe in me in things that and I took a walk with he said you be making this training center for us it is the lifetime learning at LAMS now it's called the center for continuing education and I told him that I I'm not a trainer and I'm not sales either so you know how will I sell courses and he said you will and it doesn't matter you know the profitability and all doesn't matter we want to teach everyone and so I think with each job and in each organization we've had believers in me who helped me and enabled me I think that's the real empowerment yes that is the real so if we have more support from women leadership somehow I feel that men are more supportive women pull each other's legs they get insecure quicker so you know I want to be a change maker I I'm almost a maverick wherever I go I fill the department with women and I think just like the other ladies said if they're talented if they're competent let gender be you know let's not regard that and take that into regard so I induct all the women in my department and we become this girl power of course we encourage talented men to join as well but but I think that many mentorship programs but if the men just like air cushions are supporting the women and I think the support that is needed is when they're not there so you know at the time of their promotion when they do something great they need to be socializing that competence of women to the other folks and making believers out of them as well both these groups are really what your take basically I think important I am very glad that it prevails so I think I think because experience is same I think more or less it makes sense for everyone so I think now is the time we should now come up with from that shell where it is discussed that our friends I am not saying that what I am saying is that this is so much discussed and people want to talk about all these issues I think it is time for now we should work we should work we should work we need progress actually we Pakistan but now it's time we do we do what gender is what women should step ahead it's enough of all these things you should now contribute it is not you can't do work this is a big 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 ہم امیت فیقم ہے تو میں لگا ہوں آپ جانبی آپ کو کرنے ہم ابھی کتے ہیں کہ ہونس میں جانب اور امنحان کرم تو یہ ہر جگہ ہے تو میں بھی نتا ہے ہموں چلنجات جو بات کرنا تجاہوں کہ آپ کو خورایا ہے جی ایسے آپ کے ساتھ شکیرات ہیں چلنیا ہوں یہ جانب چلنید ہے میں ساتھ شکیروں لیکن بات کرنا جو مطل part جو بات کرنا ہے موسیقی مجھے اگر آپ اور مریم اس کو ہائلٹ کر دیں ممن امپاورمنٹ کے نام پر بہت سے کام خراب ہی ہو رہا فیمل اس کو اس کو سپلائٹ بھی کر رہی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کوئی سے کرنا چاہے اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ ان کو ممن امپاورمنٹ کی ڈیفنیشن نہیں پتا ان کو لگتا ہے but modernism is ممن امپاورمنٹ سب سے پہلے تو وہ پڑھیں کہ what is ممن امپاورمنٹ ممن امپاورمنٹ یہ نہیں ہے کہ you know we are superior to men or something like that we are only claiming for equal rights you are not asking for anything that we don't deserve we are asking for something that is very normal that is in your religion as well تو آپ out of the religious boundaries یہ بھی کلچر کو ہم ریلیجن سے بھی آگے لے گئے ہیں آپ کے ریلیجن میں دیفائن ہے کہ کتنا حصہ جائداد میں خواتین کو ملنا چاہیے سب دیفائن ہے سب دیفائن ہے ہم کیا کرتے ہیں مرد پڑا کیا کرتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں اس نے کیا کرنا ہے تو یہ اس کو معاف کروا لیا یہ ایک بڑا جیسے کونسپ بن گیا ہے اس میں وہ جو معاف کرنے والی خاتون ہے نا اگر اس کو اپنا رائٹ پتا ہو تو وہ نہ کرے ای چھنک کہ جو شرح ہے اس میں معافی کا یہ کونسپٹ ہے ہی نہیں ہے پہلی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں جیسے آپ نے پوچھا ہے مذہب بہت کلیریٹی میں عورت کو عورت کے حقوق اور مرد کو مرد کے حقوق بتاتا ہے we all should accept it کہ مرد ہم سے بہتر ہے جب اللہ نے کہہ دیا ہے ہم میں سے کسی کی کوئی مجال نہیں کہ ہم انکاری ہوں لیکن مرد کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ تم نے عورت کو کیا حقوق دے رہے ہیں یہ جو women empowerment کا لفظ ہے میں تو اس کے سخت خلاف ہو اس women کو ہٹا کے اگر ہم human empowerment کر دیں تو شاید ساری چیزیں resolve ہو جائیں گی آدمی کو اس کے rights کا پتا چل جائے گا عورت کو اس کے حقوق کا پتا چل جائے گا ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم عورتوں کو یہ realize کروا رہے ہیں کہ تم مردوں سے بڑھ کر ہو please انہیں یہ بتا دیں ہم ان سے بڑھ کر نہیں ہیں اللہ نے ان کے rights دی ہیں ہمیں ہماری عزت دی ہے وہ ہمیں ہماری عزت دیں ہم ترقی یافتہ کہلائیں گی ہم انہیں ان کی respect دیں وہ بہت اچھے انسان کہلائیں گے تو ہم اپنے مذہب سے جو دور ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ لوگوں نے گھر لیا ہے یہ کہا کہ نہیں جی اگر آپ یہ کریں گے تو آپ وہ میں نے پاورد ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ وہ میں نے پاورد نہیں ہیں تو میرے ذہن میں تو ہمیں ان چیزوں سے جو انفرشنیٹل کچھ عرسے میں ہوئے ہیں اندر ریسن پاس اس نے ایک چول جو کس تھی ہمیں ان پاورد کی اس کو ہرٹ کیا بلکل اس کو ڈامیج کیا فرلی noi와 pa devenir نکتہ ہمار رہنم یہی ہے جو 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 Pہنگیں اور 숨ین سوچ ہے ہ پر ہمارات پاست oneself طرفیق نہیں آپ یہی ہے کیوں نے مطلب's رہن lieben جو ہوتے ہیں کہ کون Janeiro آپ کے لئے پرہ پرہ پر ہوگا ڈا multی اب کھانا یہ جیدگی veya اور کشم کیارس کی طرف کو سیلی لگتا ہمجھے اور کیا کیمارس کیسات زیادہ روز ہتا ہے یہ کے علاً روز ہ dating بود لگتا ہمجھے اور آپ اپنی فلی لگتا ہے نہیں آپ کوئی نیماری کے لئے ایرانی ایرانی کے لئے ایرانی طرح کتاب ٹوپہ ایرانی طرح کا فرمائن ہے والعام میں بھاترت 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 نیماری اگر موٹ ایرانی در طرح کتاب ٹوپہ اور ہماریم رہا ہماریم رہا ہماریم رہا ہے ہماریم رہا ہماریم رہا ہے ہماریم رہا ہماریم رہا ہماریم رہا ہے ہماریم رہا ہماریم رہا ہماریم رہا ہے ہماریم رہا ہے ہماریم رہا ہے ہے کہ change needs to come the winds of change have already started but it needs to come at the c-suite level and drill downwards so that there is a culture change and it has to go wider than the organizations to the society that inclusion is felt like the need of the day and policies are framed around it and again it will benefit the men as well because ہم humanity ki baat kare ہیں so from a day care subsidy like my organization has offered it helps the men as well because the children are of the men and the women yes absolutely I just want to add when women come back from their career break facilities like day care and all that along with those facilities there should be an induction program kyunki joe women for example when they were on a break for 6 months or 8 months or you know they were not aware of certain things that has you know happened toh masooma ki tira onko ek step down pe start na kare na pade there should be a bridging training or something like that so that they should be able to continue from where they left for a very important part of their life uski sa second thing I just want to add that we are always putting the burden on men I would like to say that women also need to support the budding women who are coming up that's very important I have seen a lot of leg pulling I have seen a lot of insecurities so the senior most women who are there they should really support the young women coming up right mariam sahib mei smith mehri tino sathiyo nebilkul tikka and they already said what I want to say which is a little I want to say that we should have to give a little to the children to the Islam to give a little to our children we have no idea that they have how many rights they have given and every thing has been a solution Quran has been we don't know why we are so far and we are asking to what we are going to do so we have women empowerment or human empowerment we have all in all the things that children have been relevant exactly exactly which is said they need to tell them so they are aware we have successful business women Ms. Khadija we have all all role models available why we are asking that Google that they have been that they have been that they have been that they have been we have only aware in the education system I have requested many times on the show and many people have said that we are men empowerment or men empowerment what is Islam and how and how we can survive that is my point that is my point for the bodies of minorities or the women's rights clearly defined unfortunately the culture has made our values and norms that is made that is why we have to have and ان کو بھی پیچھے پہنگ دیا ہوا ہے اور ہم اپنی ایڈ ٹائمز ایگو کو بھی اس سے آگے لے جاتے ہیں اس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں اور ہمیں پھر ویسٹ کی طرف جیسا پینلس نے فرمایا وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے حالانکہ ہمارے اپنے پاس جو ہیں وہ سکسٹوریز بھی موجود ہیں سلوشنز بھی موجود ہیں ناظرین اس کے علاوہ جو ایمپورٹنٹ ایریا میں جو ٹیک اوئے ہے آپ نے چار ایسی خواتین کی آج گفتگو سنی جو خود ایمپورڈ ہیں ایکزیمپل ہیں آپ لوگوں کے لیے ان بچیوں کے لیے جو پروفیشنل کریئر میں آنا چاہتی ہیں ان کے لیے ایک حوصلہ ہے ان کے لیے ایک سکسٹوری ہے آپ ان چاروں سے انڈویلی کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں لنکڈین پہ اگر آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے کوئی مشورہ چاہیے کہیں آپ کریئر سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ ان سے اپروچ کر کے ان سے کونٹیکٹ کر کے ان کی گائیڈنس لے سکتے ہیں اس کے لیے باوجود جو چیزیں ڈسکس ہوئیں وہ ٹیک اوئیس تو ہیں ہی ہیں ہماری جو فیملی سسٹم ہے جو ہم نے ڈسکشن کی اس میں پیرنٹس کی طرف سے بہن بائیوں کی طرف سے ہسپرنٹ کی طرف سے وہ سپورٹ منڈیٹری ہے کچھ اگر پالسی انٹرونشنز اس پہ ہو جائیں جس میں جو کوٹا سسٹم کی بات کی تھی تو وہ پھر سب کے لیے بیلنس ہو جائے اور اس میں کچھ چیزیں جو ریکلیشنز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پوری نہ ہو انکلویزن جو ہے اور ڈیویسٹیٹی اس کا پورا خیال رکھا جائے تو ایٹھنک اس کے ساتھ ناظرین بہتری آ سکتی کیونکہ یہ جنرلی گاڑی کے دو پئییں ہیں دونوں برابر چلیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا اور ہمارے جو گھریں ترقی کریں گے میں ایک دفعہ پھر آپ تمام پینلیس کا بہت مشکور ہوں اپنے ٹائم نکالا اپنے وقت نکالا اور ہمیں اپنی اپنے ایکسپیرینسز سے اگاہ کیا ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں نیکس ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملکات ہوگی اللہ حافظ